ہیڈلنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ افسوسناک واقعہ آزم چوک خالق نگر کے قریب چیفک حادثہ تیز رفتار چیکٹر چالی کی موٹسائیکل سمیت دو راہ گیر خواتین کو ٹک کر حادثے میں دونوں خواتین جا بہک موٹسائیکل سوار تشویشناک حالت میں اسبتال منتقل چالیس سالہ خاتون اور پندرہ سالہ لڑکی حادثے کا شکار ہو گئے دونوں خواتین کلاشیں جناس اپتال منتقل پہ دی گئی ہیں جبکہ چیکٹر چالی کا جائیور موقع سے فرار ہو چکا ہے آزم چوک خالق نگر کے قریب چیفک حادثہ مزید احوال جانے گے عبداللہ معروف سے جی عبداللہ آگاہ کیجئے گا افسوسناک حادثہ کیسے پیش آیا جی اس وقت میں موجود ہوں خالق نگر آزم چوک کے قریب جہاں پہ ایک انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک مرسائی کالی سے ٹکرایا جس کی زد میں آ کر پیدل چلنے والی دو خواتین جو ہیں وہ جانبک ہو گئی ہیں خواتین کا جو تعلق ہے ان کی جو شناخت ہے وہ ماں اور بیٹی کے نام سے ہوئی ہے ماں کا نام کیرن جس کی عمر پنتالیس سال کے قریب بتائی جاری ہے بیٹی کا نام بہکا جس کی عمر سولہ سال کے قریب بتائی جاری ہے زیالم ٹریکٹر اور ٹرالی نے ان کو کچل دیا یہاں پہ موجود جو پولیس احلکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ انی شاہدین کے مطابق مرسائی کال سوار اور ٹریکٹر ٹرالی کے ٹکرانے کی وجہ جو ہے وہ تیز رفتاری ہے ٹریکٹر ٹرالی جو ہے تیز رفتاری کے باعث آ رہی تھی جس نے سب سے پہلے مرسائی کال سوار کو ہٹ کیا وہ بھی جو ہے تفسیشناک حالت میں اس کو جناختہ منتقل کر دیا گیا اس کے بعد ظالم ٹریکٹر اور ٹرالی نے دونوں ماں اور بیٹی کو ہٹ کیا جس جن کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرالی جو ہے وہ نالے میں جا گی رہی دونوں ڈیتھ بارڈیز کو اس وقت جناختہ منتقل کر دیا گیا ہے جن کا نام جن کا نام کیرن اور بہکہ ہے ماں اور بیٹی کا تعلق بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو مرسائی کال سوار ہے اس کو بھی تشیشناک حالت میں جناختہ منتقل کر دیا گیا ہے جو مرسائی کال سوار ہے اس کی یہاں پہ فرس ٹیٹ اس کو دیا گیا ریسکو کام کے مطابق اس کے بعد اس کو جناختہ منتقل کر دیا گیا اس وقت بھی جو ہے پولیس کی باری نفری یہاں پہ موجود ہے ریسکو کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں امدادیاں کاروائی کی جاری ہیں ٹریکٹر جو ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ تیز رفتاری کے باعث ایک ماں اور بیٹی جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ٹھیک ہے عبداللہ معروف آپ کا بہت شکریہ آگے پڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ پولیس کو نیا چیف نامیلہ ڈاکو نے ٹیک آور کر لیا شہر میں ڈکیتھی عام ہو گئیں اقبال ٹون میں رہزانی کی واردات ہوئی موٹر سائیکل سوار ڈاکو دن دہارے خاتون سے پرس چھین کر فرار ہو گیا مزید احوال جانیں گے حسن خالد سے جی حسن آگاہ کیجئے گا جی آئیے لہور شہر اس وقت جرائیم پیشہ افراد کے نرگے میں ہیں اور اس حوالے سے پولیس جو ہے وہ ہموش تماشائی بنی دکھائی دیتی ہے اقبال ٹون کا یہ علاقہ ہے جہاں پر موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے دن دہارے خاتون سے پرس چھینہ افراد ہو گیا خاتون نویت شکیل جو ہے وہ اپنی محمد والدہ کے ہمراہ دینچر پر ڈاکٹر پر جا رہی تھی کہ اس دران پیچھے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار شخص میں پرس چھینہ افراد ہو گیا جس کی سی سی ٹی فوٹیج سی ٹی فوٹی کو مصول ہو گیا اور فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پرس چھینے کے واردات کے دران خاتون اور بیلچے پر سوار اس کی والدہ نیچے گل گئی جس کے بعد خاتون نے پیچھے باگتے ہوئے اس کا تاکو کرنے کی کوشش تھی لیکن وہ بہت آسانی افراد ہو گئے اس واردات کا مقدمہ پولیس نے درست کر لی ہے تاہم پیٹش کے باوجود پولیس کا حال ملزن کو گرفتار نہیں کر سکی ہے ٹھیک ہے حسن خالد آپ کا بہت شکریہ لاہور میں جاک سمسانی روڈ ہنجر وال روڈ کے درمیان پندرہ سے بیس فٹ گہرا شگاف پڑ گیا تین روز کے بعد بھی بھرا نہیں جا سکا جبکہ روڈ پر گھڑا پڑنے سے شہریوں کے لیے گزر نامشکل ہو گیا ہے مزید جانے کے تلہا شرف سے جی تلہا بتائیے گا جی بالکل اس وقت میں سمسانی روڈ ہنجر وال موجود ہوں موجود ہوں جہاں روڈ کے بیچوں بیچ ایک گہرا شگاف پڑ گیا ہے جو شہریوں کے لیے شدید مشکلات کا جو کہ سبب بن رہا ہے یہاں پر میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا کہ متعلقہ آداروں کو بتانے کے باوجود آپ کی جو یہ شگاف ہے اسے بھرا کیوں نہیں جا سکا کیا اس پر کہنا چاہیں گے اسلام علیکم یہ تکرین کافی دن ہو گئے ہیں شگاف پڑا ہو گا ہے مین ہول ہے یہاں پہ اور اس کے روڈ کے اوپر سے جو ہے بالکل نیچے بالکل زمین خالی ہے تکرین پندرہ فیٹ کے رونڈ آباؤٹ اور خدا نہ خاصہ یہ کمرشل روڈ ہے جہاں سے ہیوی گاڑیاں گزرتی ہیں اور خدا نہ خاصہ کوئی ہیوی گاڑی اس کے اوپر سے گزر گئی اور اس کے گرنے کا اندیشہ ہے اور یہاں پہ ساتھ ہی جانا اور سبزی والے کی ایک اے ٹھیلا بھی لگا ہوا ہے اور خدا نہ خاصہ کسی کو اوپر گر گئی تو کوئی جانی نقصان ہونے کا خطرہ ہے لیکن ٹی ایم اے کو کہتے ہیں تو ٹی ایم اے کہتا ہے یہ ہمارے انڈر نہیں ہے ایل ڈی اے سے کہیں ایل ڈی اے کو کہتے ہیں تو ایل ڈی اے نہیں کر کر رہا کہ یہ ہمارے انڈر نہیں آرہا تو اس کے بعد پھر ہم نے ایم پی اے صاحب کو کہا ہوا ہے تو ایم پی اے صاحب نے جو متعلقہ یعنی آدارے کے ہیں ان کو بلوایا ہے وہ سر بھی کر کے گئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے جو اس پیکان نہیں دھرا اس کو سیریس نہیں لیا ہوا اور یہ جون کا تون پڑا ہوا ہے تو ہماری ان سے گزارش ہے آداروں سے کہ جانی نقصان ہونے سے پہلے اس کو بہتر کر دیا جائے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جی ملکل شہریوں کا کہنا ہے کہ جانی نقصان ہونے سے پہلے ہی اس شگاف کو بڑا دیتا ہے چھیک ہے تلحان شرف آپ کا بہت شکریہ وفاق نہیں جاؤں گا سی سی پیو سپریم کورٹ جانے کو تیار موطلی کا فیصلہ بڑی عدالت میں چیلنج کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے غلام محمود جوگر کی حکمیں امتنائی کی استعدادہ مسترد کی تھی ادھر محکمہ سروسز نے وزیراعالہ کو سی سی پیو کو موطلی کے حکمات سے آگاہ کھا دیا وفاق نہیں جاؤں گا سی سی پیو لاہور موطلی کا فیصلہ عدالت عظمہ میں چیلنج کریں گے عدالت عالیہ نے غلام محمود جوگر کو متعلقہ فورم سے روجو کرنے کا کہا تھا ادھر سی سی پیو لاہور کی موطلی کی سمری وزیراعالہ پنجاب کو بھیجوا دی گئی محکمہ سروسز نے وزیراعالہ کو غلام محمود جوگر کی موطلی کے مطلقہ آگاہ کر دیا سی سی پیو لاہور کی موطلی پر گائیڈ لائن بھی مانگ لیں وزیراعالہ پنجاب لاہور پولیس کے چیف کے چارچ چھوڑنے یا نا چھوڑنے کا فیصلہ کریں گے دوسری جانب سی سی پیو لاہور تبادلہ رکوانے کے لیے تمام حربیں عظمہ رہیں وزیراعالہ آفیس عدالت کے بعد آئی جی پنجاب سے بھی رابطہ کر لیا تبادلہ رکوانے کے لیے آئی جی پنجاب کو تین روز میں دو درخواستے بھی جوا دیں لاہور میں رہنے کے لیے روایتی بہانے بنائے گئے آئی جی آفیس کے درخواستوں پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا گیا پنجاب حکومت نے موطلی کے باوجود غلام محمود جوگر کا نام آئی جی پولیس کے لیے تجویز کر لیا سی سی پیو لاہور کی موطلی کا چھتا روز بھی گزر گیا جبکہ لاہور پولیس کا کوئی بھی کارنونی سربراہ نہیں ہے غلام محمود جوگر نے موطلی کے باوجود تاحال عہدے کا چارج نہ چھوڑا سی سی پیو غلام محمود جوگر کو ہفتے کے روز اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے موطل کر دیا تھا جس کے بعد عہدے کا چارج نہ چھوڑنے کی بناپن نہ تو کسی اور کو سی سی پیو لگایا گیا اور نہ ہی اضافی چارج دیا جا سکا جبکہ سینر افسران کی جانب سے سی سی پیو کی موطلی کے باوجود چارج نہ چھوڑنے پر تنقید کا ادھار کیا گیا ہے دوسری جانب بغیر سربراہ کے لاہور پولیس کی ورکنگ بھی شدید متاثر ہے غلام محمود جوگر گہر قانونی طور پر ابھی بھی پروٹوکول گھر اور دفتر کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ سی سی پیو کی سیڈ کے لیے سینر افسران بھی تائیناتی کے لیے دور میں شامل ہو گئے ہیں آئی جی فیصل شاکار کی آدھائیگی عمرہ کے لیے چودہ روزہ رخصت منظور کمر شارک کو آئی جی پنجاب کا اضافی چارج مل گیا فیصل شاکار نے عمران خان پر حملے کے بعد کام سے انکار کیا وفاق نے خدمات جاری رکھنے کا حکم دیا تھا فیصل شاکار کئی روز سے اپنے دفتر بھی نہیں آ رہے پنجاب حکومت نے آئی جی پنجاب پولیس فیصل شاکار کی چودہ روزہ کی عمرے کی رخصت منظور کر لی صبحی حکومت نے فیصل شاکار کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی فیصل شاکار سے آئی جی پولیس کا چارج واپس لے لیا گیا ہے اور ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ فورس کمر شارک کو آئی جی پنجاب کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے محکمہ ایس اینڈ جی ای ڈی نے نوٹفیکشن جاری کر دیا سانہے وزیر آباد محکمہ داخلہ نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی جی آئی جی تاریخ رستم چوہان کی سبراہی میں کمیٹی بنا دی گئی جبکہ جی آئی جی سید خورم علی اور احسان اللہ چوہان میمبر نامزد محمد زفر بزدار اور نصیب اللہ خان بھی میمبر ہوں گے جبکہ جی آئی ٹی سانہے وزیر آباد کی انکوائری کرے دی آپ کو بتائیں کہ جی آئی جی سید خورم علی اور احسان اللہ چوہان میمبر نامزد کیے گئے ہیں ڈی آئی جی تاریخ رستم چوہان کی سبراہی میں یہ کمیٹی بنائے گئی ہے سانہین وزیر آباد محکمہ داخلہ نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے ڈی آئی جی سید خورم علی اور احسان اللہ چوہان میمبر نامزد کیے گئے ہیں دوسری جانب آپ کو ہوتا ہے کہ آٹے کا بہران پھر سے سر اٹھانے لگا شیرپاو بریج خوصیہ کالونی حسین آباد والے سستے آٹے کی تلاش میں دربدر خان کالونی نصیر آباد سمیت دیگر علاقوں کے مکین بھی پریشان ہیں جبکہ محکمہ خوراک افسران کو سب اچھا کی رپورٹ دینے لگا پنجاب حکومت بھی خاموش ہے شہر کے مختلف علاقوں کی اوپن مارکٹ میں آٹے کا بہران ختم نہیں ہو سکا گلبرگ کے مختلف علاقوں خان کالونی نصیر آباد اور دیگر جگہوں پر آٹا نہیں مل رہا سر آٹے کی سپلائی ہفتے میں ایک دفعہ بھائی چانس آجتی ہے شہریوں کا کہنا ہے مارکٹ سے دس اور بیس کلو گرام کے سستے آٹے کے تھیلے غائب ہیں شہر میں سستے آٹے کی دلت کے باعث شہری پریشان ہو گئے شہریوں نے حکام والا سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے شہزاد خان عبدالی سٹی فورٹی ٹو غریب کے لیے دال سبزی بنانا بھی دشوار ہو گیا پیاز دو سو روپے کلو جبکہ ٹوماٹر دو سو پچاس روپے کلو بکنے لگا علو ایک سو بیس مٹہ دو سو پچاس روپے کلو میں فروخت چکن کے دام بھی نیچے نہ آئے تین سو اٹھتر روپے کلو میں فروخت انڈے دو سو انچاس روپے درجن ہو گئے سبزیوں کے سرکاری نرخ پر فروخت ہو یقینی بنانے میں انتظامیہ مکمل ناکام ہو چکی ہے شہر بھر میں سرکاری نرخ نامے پر عمل درامت کروانا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن چکا ہے متعدد سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ کئی سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ٹوماٹر فی کلو قیمت پچیس روپے کمی کے باوجود مہنگے داموں فروخت ہوئے ٹوماٹر مقررہ کرتا سرکاری نرخ ایک سو پچانوے روپے کے بجائے دو سو پچاس روپے کلو تک فروخت ہوئے پیاس کی سرکاری قیمت تین روپے اضافہ کے بعد ایک سو تہتر روپے مقرر ہوئی جبکہ اوپن مارکیٹ میں پیاس دو سو روپے کلو فروخت ہوئے چینہ لحصن کی سرکاری قیمت 295 کے بجائے 350 دیشی لحصن 230 کے بجائے 250 روپے کلو فروقت ہوا عدرک تھائی لینڈ 390 روپے کے بجائے 450 علو 95 کے بجائے 120 روپے کلو فروقت ہوا سبز مجھ 250 کے بجائے 300 روپے کلو شملا میرچ 105 کے بجائے 150 بندگو بی 110 کے بجائے 120 مٹر 230 کے بجائے 250 گہجر 50 کے بجائے 70 روپے اور مولی 17 کے بجائے 40 روپے کلو فروقت ہوئی شہریوں نے زائد قیمت پر سبزیوں کی فروغت پر حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا غریب مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے سرکاری سپتالوں میں عدویات کی خریداری کے لیے ایک ارب بیس کروڑ روپے جاری کر دیئے گئے ہیں محکمہ خزانہ نے عدویات کی خریداری کے لیے ایک ارب بیس کروڑ روپے جاری کر دیئے اس بجٹ سے تمام ہسپتال مریضوں کے لیے عدویات کی خریداری کریں گے محکمہ خزانہ نے بجٹ محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو منتقل کر دیا ہے ڈی ایچ کیو ہسپتالوں کو آپریشنل اخراجات کی مد میں ساٹھ کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہسپتال اس گرانڈ سے ہسپتال چلائیں گے مختلف سیکٹرز کی چار ترکیاتی سکیمز کے لیے اربن روپے کی منظوری سمارٹ سیٹی لاہور فیز کی فیزیبیلٹی سٹڈی کے لیے بھی کروڑوں روپے منظور کر لیے گئے ہیں چیئرمن پلاننگ اینڈ ڈیولیمنٹ بورٹ عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت سبائی ڈیولیمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا مختلف سیکٹرز کی چار ترکیاتی سکیمز کے لیے مجموعی طور پر گیارہ ارب انیس کروڑ اکتر لاکھ اٹھارہ ہزار روپے کی منظوری دی گئی سمارٹ سیٹی لاہور فیز فیزیبیلٹی سٹڈی کے لیے سات کروڑ ایک لاکھ ایک ہزار روپے کی منظوری دی گئی لاہور میں پنجاب تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی استعداد کار بڑھانے کے لیے پانچ ارب انتر کروڑ اکتر لاکھ چیہ سٹھ ہزار روپے منظور کیے گئے اجلاس میں صبحی سیکٹری پی اینڈ ڈیڈ بورڈ انور سویل چودی سمید نمبران نے شرکت کی بھارٹی گیٹ کے تحفظ و بحالی کا منصوبہ ایک ارب تری ست کروڑ ستر لاکھ خرچ ہوگا وال سیٹی آثورٹی میں متعلقہ محکموں کا اجلاس منصوبہ دو سال میں مکمل ہوگا بانچہ ہی مسجد اور درباروں کی تزین و آرائش بھی ہوگی محکمہ اوقاف کی چوبیس کیموں کے لیے چھے کروڑ اسی لاکھ روپے مختص کر دیئے گئے محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب کے زیر انتظام مساجد اور مزارات کی تعمیر نو اور بحالی کی چوبیس کیموں کے لیے ارسٹھ کروڑ روپے مختص کیے ہیں جن میں انہیں چارس کیموں اور ایک سکیم کو زلائی ترکشاتی پیکج کے تحت ساٹھ کروڑ روپے جبکہ چارنے سکیموں کو ساتھ کروڑ روپے سے مکمل کیا جائے گا اسی طرح عالمگیری بادشاہی مسجد کی تزین اور آرائش کے لیے 35 کروڑ روپے کے فرض مختص کیے گئے ہیں وزیرا اللہ کے آبائی شہر پر نوازشات کروڑ کے فنڈ بھی گجرات پر خرچ ہوں گے پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی دیگر ازلاع کو ملا کر مجموعی طور پر 6 عرب روپے کا فنڈ دیا جائے گا منجاب حکومت نے کروڑنا کے مریضوں کے لیے مختص 6 عرب روپے کا بلوک فنڈ ترکیاتی منصوبوں کو دینے کی اجازت دے دی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھرے مالی سال میں یہ فنڈ لیپس ہو گئے تھے اب اس فنڈ کی دوبارہ منظوری لینے کے بعد گجرات کو دینے کا فیسٹا کیا گیا ہے فنڈ وزیرا اللہ کے آبائی زیرا گجرات میں اس احتیامہ کے منصوبوں پر خرچ کیا جائے گا جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ فنڈ کو مزید زیاد سے روکنے کے لیے گجرات سمیب دیگر ازلا کو مجموعی طور پر 6 عرب روپے کا فنڈ دیا جائے گا پنجاب یونیورسٹی میں پشتون کلچر ڈے کا انعقاد کیا گیا پشتون ایڈوکیشنل ڈویلپنٹ مومنٹ نے احتمام کیا پشتون طلبہ نے ثقافتی رقص پیش کیا پنجاب یونیورسٹی میں پشتون کلچر ڈے بنایا گیا تقریب میں پشتون سرائی کی سندھی بلوچی اور پنجابی طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی پشتون طلبہ نے ثقافتی رقص پیش کر کے تقریب کو چار چان لگا دیئے پشتون کلچر پیار محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے پشتون کلچر ڈے میں پنجابی سندھی بلوچی سرائی کی سمیت دیگر طلبہ کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا کہیں میڈیکل ٹیسٹوں میں دشواری تو کہیں عدویات کے لیے پریشانی کمپیوٹرائزڈ سسٹم نہ ہونے سے ہیلتھ کارڈ کے حامل مریض رول گئے سرکاری اسپتالوں میں صرف ایک ایک ہیلتھ کارڈ کاؤنٹر قائم کیا گیا مریض پرائیویٹ اسپتالوں سے علاج کروانے پر مجبور ہیں سہت کے دونوں سرکاری محکموں کی سنگین لاپرواہی کی وجہ سے سرکاری اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ پر علاج موالجی کے لیے سسٹم کمپیوٹرائزڈ نہیں ہو سکا ہے سرکاری اسپتالوں کے مختلف شعبوں کے کمپیوٹرائزڈ نہ ہونے سے ہیلتھ کارڈ کے حامل مریض خوار ہونے پر مجبور ہیں مریضوں کو کہیں ٹیسٹوں کے حصول نہ دشواری تو کہیں عدویات لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں کیونکہ سسٹم کمپیوٹرائزڈ نہ ہونے کی وجہ سے مریض یا اس کے لوائکین کو ہیلتھ کارڈ پر علاج کے بجائے پریشانی کا سامنا معمول بن گیا ہے پی ٹی آئی سرکار نے سرکاری اور ٹیچنگ اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ سے منسلک ہسپٹل منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم کو منسلک کرنے کے لیے نو کروڑ چونتیس لاکھ روپے لاغت کا منصوبہ بنایا لیکن اس کے باوجود تاحال کوئی پیشرف نہیں ہو سکی سرکاری اور ٹیچنگ اسپتالوں میں ایک ہیلتھ کارڈ کاؤنٹر قائم کرنے تک اقتفاق کیا گیا ہے جس کی وجہ سے دربدر مریض پرائیوٹ اسپتالوں سے علاج کروانے پر مجبور ہیں لاہور سمیت صوبہ بھر کے ایک سو دس سکولوں کو مارڈل سکول بنانے کا کام تین سال کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے منصوبہ اکتیس دسمبر تک مکمل کرنے کا دعویٰ کر دیا لاہور سمیت پنجاب کے دس ازلا میں سکولوں کو مارڈل سکول بنایا جانا تھا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سب سے اہم منصوبہ تین سال سے ٹھپ پڑا ہے ایک سو دس سکولوں میں سے لاہور کی گیارہ سکولوں کو مارڈل بنایا جانا تھا مسکولہ سکولوں میں سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات فراہم کی جانی تھی اس آزا کے کمی سمیت تمام دیگر سہولیات کو بھی پڑا کیا جانا تھا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق منصوبے کو اگلے ماں مکمل کر لیا جائے گا سوئی نورڈن گیس کمپنی نے الپی جی سیلنڈر فروک کرنے کا منصوبہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا سوئی نورڈن گیس کمپنی نے الپی جی مہنگے داموں فروک کرنے کے ساتھ ساتھ سارفین سے پندرہ سو روپے فٹنگ چارجز کے نام پر بھی وصول کرنا شروع کر دیئے سوئی نورڈن گیس کمپنی نے مفت ڈیلیوری کی آر میں پندرہ سو روپے فنڈنگ چارجز کے نام پر وصول کرنا شروع کر دیئے جبکہ کمپنی عام مارکٹ ریٹ سے زائد قیمت پر الپی جی فروخت کرنے لگی ہے مارکٹ میں گھریلو سیلنڈر کی قیمت دو ہزار تین سو تراثی روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ سوئی نورڈن گیس کمپنی گھریلو سیلنڈر دو ہزار چار سو دس روپے میں سارفین کو فروخت کر رہی ہے کمپنی نے ستائیس روپے زافی قیمت کے ساتھ ساتھ ایک ہزار پانچ سو روپے فٹنگ چارجز کا ملبا بھی سارفین پر ڈال دیا ہے اس طرح کمپنی مجموعی طور پر گھریلو سیلنڈر کے ایک ہزار پانچ سو ستائیس روپے مہنگا فروخت کرنے لگی ہے مارکٹ اور سوئی نورڈن گیس کمپنی کے سیلنڈر کا وزن گیارہ آشاریہ آٹھ کلو گرام مقرر کیا گیا ہے دوسری جانب سوئی نورڈن حکام کے مطابق اوگران کی ریٹ پر ایل پی جی دی جا رہی ہے سوئی نورڈن گیس کمپنی نے مفت ڈیلیوری کی آر میں پندرہ سو روپے فٹنگ چارجز کے نام پر وصول کرنا شروع کر دیے ہیں کسٹمز انٹیلیجنس نے شہر کے مختلف علاقوں میں سمگل شدہ لگزی گاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا چھے کروڑ روپے مالیت کی آٹھ نان کسٹمز گاریوں پکڑ لی کسٹمز انٹیلیجنس نے کریک ڈاؤن کے دونان چھے کروڑ روپے مالیت کی آٹھ نان کسٹم گاریوں تحویل ملی ڈی جی کسٹمز انٹیلیجنس فیض احمد چڈھر نے نون کسٹمز گارڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کے حکمات چاری کر دیئے ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سائمہ شہزاد کے مطابق تمام نون کسٹمز گارڈیوں کی کچھ جالی ریجسٹریشن پر چلایا جا رہا تھا کسٹمز انٹیلیجنس کی ٹیموں نے ایڈیشنڈ ڈائریکٹر چہتری رزوان بشی کی سربراہی میں کریک ڈاؤن کیا ڈیپٹر ڈائریکٹر علیہ ستھ پریٹینڈنٹ محمد سرور انٹیلیجنس آفیسر محمد اسلم چہتری ٹیم میں شامل تھے کسٹم انٹیلیجنس نے سمگر شدہ گارڈیاں قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی لاہور کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کاروائیوں کے حوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹی کریپشن عدالت نے سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسملی کو زمانت پر رہا کر دیا سرکاری رازی پر قبضے کے مقدمے میں دوست محمد مزاری کی درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے ایک ایک لاکھ روپے کے دو زمانتی مچھل کے جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا لاہور ہائی کورڈ میں الیکشن کمیشن کے سیکشن دس کے تحت توہین عدالت کا اختیار استعمال کرنے سے مطالق کیس کی سمات ہوئی عدالت نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کا جواب جمع کرانے کے لیے اکیس نومبر تک کی محلت دے دی مئی کو لانگ مارچ کے دوران پولیس تشدد کا کیس جسٹس انوار الحکن پنو نے درخواست جسٹس شاہد کریم کی عدالت بھیجوانے کے لیے پچیس کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیفز جسٹس کو بھیجوا دی ساری فضالت نے غیر میاری پینٹ دینے پر ماشاءاللہ پینٹ جوہر ٹاؤن کے مالک اور مینجر کے خلاف ڈگری جاری کی جوہر ٹاؤن کے شہزاد رزا نے پانچ لاکھ حرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا عدالت نے دکاندار کو پینٹ کی قیمت واپس کرنے اور بیس ہزار روپے ہر جانہ ادا کرنے کا حکم دیا